چھولے آگے بڑھیں گا خبروں میں کرنچ آدھری دوارہ کانگرس پارٹی سے ٹیگ پاتھ رو دینے کے بعد کانگرس ویدھاک دل کے اپنیتہ آفتاب احمد اور پارٹی کے چیف بھارت بھوشوڑا بطرہ نے ویدھان سب آدھیکش کو نوٹس دے کر کرنچ آدھری کو ویدھاک پتھ سے آئیو گے گھوشت کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ویدھان سب آدھیکش کو قانون کی انصار فیصلہ لینا چاہیے وہیں آفتاب احمد نے ویدھان سب آدھیکش کی کالی پنالی پر بھی سوال اٹھائی ہیں راجپال کے سامنے کانگرس کو ویدھائک پیش کرنے کی ویدھان سب آدھیکش دورہ دیئے گئے بیان پر انہوں نے ویدھان سب آدھیکش کو نصیحت دی کہ وہ ویپکش کو گیان اور سجھاو نہ دے اس کے ساتھ انہوں نے راجپال کو ترنت پرباہو سے بی جے پی سرکار کو برخواست کر رازپتی شاشن لگانے کی مانگ کی ہے کرن چوتری دورہ کانگرس پارٹی سے تیاغ پتر دینے کے بعد کانگرس نیتاؤں نے ویدھان سب آدھیکش کو نوٹس دے کر کیا کی مانگ اور اس بارے میں کانگرس ویدھائک دل کے اوپ نیتا آفتاب احمد سخ خاص بات چویت کے ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر انیر کمار نے کرن چوتری کے بارے میں کانگرس کے اوپ نیتا آفتاب احمد ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پتر میں کیا لکھا ہے اور کرن چوتری کے بارے میں کیا لکھا ہے جب بھی کوئی سدسے چاہے وہ نیرواتی سدسے کسی بھی سدن کا ہو جیسے کسی اپنی راجنیتک پارٹی سے اپنی سویچھا سے اسطیفہ دیتا ہے تو کانون میں پراؤدھان ہے کہ اس کی سدسیتہ جو ہے ڈسکولیفائی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ اور اسی بابت ہم نے جو نوٹیس ہے ہم نے جو سپیکر مہدے کو کل دیا ہے اسی سندر میں دیا ہے اور ساری جو بھی کانونی پراؤدھان ہیں ساری چیزیں اور ساری ان کا آکشے دیکھیں کہ اس جو ہے سدسیہ نے اپنی جو راجنیتک دل ہے اس سے اسطیفہ دے دیا تو ان کی سدسیتہ جو ہے اس کو ڈسکولیفائی کیا جائے نشکاشت کیا جائے اس کو اس پت سے رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اب تاب جی ویدان سوا ادھیکس سے آپ کی باتچت بھی ہوئی ہوگی اور ویدان سوا ادھیکس نے کیا کہا ہے ہم نے ان کے جو ہے اپنا نوٹیس جو ہے اس کو دے دیا اس کو سپیکر مہدے کے اوپر ہے ادھیکس مہدے کے اوپر ہے کہ وہ اس کا سنگیان لے اور ہم سمجھتے ہیں کانونی پراؤدھان جو سپشٹ ہیں اس میں کسی طریقے کہ وہ نہیں ہے اور اپنی ذمہ واری کا نروا کرتے ہوئے ادھیکس مہدے کو اس پہ نرنے لینا چاہیے اور اس طریقے کے جو کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نشپکستہ سے جو بھی کانون کہتا ہے اس کے انسار جو ہے کر رہے کرنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں افتاب جی ذمہ داری ہے وہ ویدھائی کا کی ذمہ داری ہے اس کا نروا کرنا چاہیے اور اس طریقے کے بیان باجی بی جے پی کے پروقتہ راج نیتک دل کے لوگوں کو کرنی چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں دھیکش مہدے کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے کے بیان باجی تیں نہ وہ پارٹی کے پروقتہ ہے نہ ان سے کسی نے سلاہ مانگی ہے نہ ان کے مطلب اس کے ان کے سمکش ہم نے کوئی پرستاو رکھا ہے تو اپنی طرف بینا مطلب مانگے سلاہ دےنا میں سمجھتا ہوں پد کی گریمہ بنائے رکھنی چاہیے دھیکش مہدے کو اور اس طرح کی جو ہے جو سجھاؤ یا آپ کو وہ کہتے ہیں اپنا گیان جو ہے وہ بھی پکش کو نہ دیں افتاب جی آپ نے راجعپال سے مانگ کی ہے کہ سرکار کو برخواست کیا جائے کیا کارنا ہے کہ آپ یہ مانگ کر رہے ہو میں کہہ سکتا ہوں آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج بھی ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی علپمت میں ہیں 86 87 جو سدسیوں میں بی جے پی کے پاس صرف اکتالیس ویدھائک ہیں مکھے منتیر نائب سنگھ سینڈی کے پھر سے نرواجیت ہونے کے بعد تو اس میں ہودا کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کا جو ایک پتر جو ہے مہمہیم کو سوپا تھا اور اس میں ہم نے یہی مانگ کی تھی سرکار علپمت میں ہیں آج بھی سیسی وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں تورن جو ہے ہریانہ کی سرکار علپمت کی سرکار کو برخواست ہونا چاہیے سرکار برخواست کر کے ہریانہ میں راشترپتی شاشن لگنا چاہیے اور نیا جانہ دیش کے لیے جو ہے جلدی سے جلدی لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور لوگ جو ہے ہریانہ میں نئی سرکار کا گھنجی سے آشیروات دیں گے اس کے لیے جو ہے پرکریہ چلنی چاہیے یہ تھے میرے ساتھ ویدان سوا میں کانگرس کے اوپنیت افتاو احمد انہوں نے بھاجپاس سرکار کی برخواست کی کی مانگ کی ہے وہی انہوں نے ویدان سوا ادیش کو پتر لکھا ہے اور پتر میں مانگ کی ہے کہ کیرن چودری کو ایوگے گھوشیت کیا جائے انیل کمار ٹوٹا نیو چندگا